بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر پانچ نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں اور ان نمازوں کو پڑھنے سے پہلے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے کہ اگر بے وضو ہے تو وضو کر لے بے غسل ہے تو غسل کر لے تو آج ہم آپ کو وضو کا طریقہ بتائیں گے کہ نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے پاک ہونے کے لیے وہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور ہم دکھائیں گے آپ کو کہ کس طرح وضو کے اندر ناک کے اندر پانی کیسے ڈالنا ہے اور کلی کس طرح کرنی ہے اور چہرہ کس طرح دھونا ہے اس طرح سارا طریقہ ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں وضو کا طریقہ آپ دیکھیں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اپنے وضو کو صحیح کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کا طریقہ نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو وضو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے اور ٹوٹی کھول کے پانی تھوڑا کھولنا ہے تاکہ پانی ضائع بھی نہ ہو بعض لوگ بہت زیادہ پانی کھول دیتے ہیں تو اب ہم بسم اللہ پڑھ کے جو ہے نا تین مرتبہ پہلے ہاتھوں کو دھوئیں گے یہ دیکھئے تین مرتبہ ہاتھوں کو دھویا جا رہا ہے اس کے بعد پھر ہم کلی کریں گے یہ تین مرتبہ کلی ہوگی اور اگر مسواق ہے تو مسواق تو بہت ہی اس کے اندر اس کا عجر ہے حدیث پاک کے اندر رشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کے وقت مسواق کرتا ہے تو ستر نمازوں کا سواب اس کو حاصل ہوتا ہے اور مرتبہ وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نصیب فرماتے ہیں کہ مرتبہ وقت کلمہ طیبہ اس کو نصیب ہوتا ہے اور حدیث کے اندر رشاد فرمایا کہ جس کو مرتبہ وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا وہ سیدھر جنت میں جائے گا تو یہ تین مرتبہ کلی ہو گئی اور مسواق بھی ہو گئی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ناک کے اندر تین مرتبہ پانی ڈالنا ہے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو ساف کرنا ہے تین مرتبہ یہی عمل کیا جائے گا اب مو کو دھونے ہے تین مرتبہ یہ دیکھئے مو کو تین مرتبہ دھویا جا رہا ہے اس طرح کے ایک بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں محاصل ایک کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ مو کو دھویا جائے گا اچھی طرح اور ایک داڑی اگر گنی ہے جیسا کہ حضرت صاحب کی داڑی گنی ہے تو اس سب جو ہے نا وہ اس کو چوتھائی جو ہے نا داڑی کو تر کرنا یہ ضروری ہوگا شرعہ وقایہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور اگر داڑی جو ہے نا وہ گنی نہیں ہے یعنی جس میں سے کھال نظر آتی ہے تو اس کا پوری کا دھونا ضروری ہوتا ہے اب یہ تین مرتبہ ہم نے مو دھو لیا اس کے بعد اب ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے گا تین مرتبہ یہ دیکھیں کہ کرسہ پانی ڈال رہے ہیں اور یہ دوسری مرتبہ دھویا گیا اور اس کو ملنا بھی ہے مل بھی لیں تو اچھا ہے اور یہ سنت ہے ملنا ہاتھوں کو اور کونیوں تک کونیوں سمیت یہ تین مرتبہ پانی ہم نے ڈال لیا اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھویا جائے رہا ہے بائیں بائیں ہاتھ دھویا جائے رہا ہے یہ بھی تین مرتبہ دھویں گے اور اچھی طرح اس کو ملیں گے یہ وضو ہو گیا یہ وضو ہو رہا ہے تین مرتبہ دھونے کے بعد پھر اب ہم مسا کریں گے سر کا اب ہم سر کے مسا کی طرف آتے ہیں ٹوپی اتاریں گے اور اس کے بعد ہاتھوں کو گیلا کریں گے ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد اب ہم سر پر پھیریں گے یہ پیچھے لے کے جائیں گے انگلیوں سمیت اب ہم ہتھیلیوں کے سمیت ہتھیلیوں کو آگے لائیں گے یہ یہ مسا ہو گیا اب جو دہنی اشہادت کی انگلی کان کے اندر ڈالیں گے اور کانوں کا مسا اور انگوٹھے سے سر کے پچھلے حصے کانوں کے پچھلے حصے کا مسا کریں گے یہ سر کا مسا ایک اور ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ واضح ہے وہاں پر تو یہ سر کا مسا ہو گیا کانوں کا مسا ہو گیا گردن کا مسا جو ہے نا یہ یہ ذرا بتا دیں یہ یہ گردن کا مسا ہے یعنی الٹا ہاتھ ہم نے پھیرنا ہے گردن پر تو اب ہم پاؤں دھوئیں گے یہ پاؤں کو بھی تین مرتبہ دھوئے جائے گا تین تین مرتبہ تو ناظرین کرام آپ نے وضو کا طریقہ دیکھ لیا اب ہم چلتے ہیں نماز کی طرف نمازوں میں سب سے پہلے فجر کی نماز ہے اور فجر کی نماز کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے سنتیں ادا کی جاتی ہیں یہ دو سنتیں سنت موقعہ کہلاتی ہیں